بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے لئے بہت سپیشل دال کی ریسپی لے کے آئے ہوں انشاءاللہ اس کو کھا لینے کے بعد آپ گوشت اور چکن کو بلکل بھول جائیں گے بہت سپیشل طریقے سے ہم ٹیسٹ کو مینٹین کریں گے خوبصورتی پہ بھی کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم ٹپس اور ٹکس بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی جو ریسپی ہے اس کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہو گیا سلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہاف کپ ہم نے لی ہے مسور کی دال اور ہاف کپ ہی ہم لیں گے موم کی دال ان دونوں دالوں کو میں نے اس لیے مکس کیا ہے کہ ان کا قرارہ پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم ان کو ایک ساتھ پکاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک اہم بات اکثر لوگ دال کو اچھے سے نہیں دھوتے ایک میت ہے کہ دال کو بہت زیادہ نہیں دھونا چاہیے جو کہ غلط ہے دال کو آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے اچھی طرح سے پہلے آپ نے اس کو دھولا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ تو اس کو مست آپ کو بھگونا چاہیے اس کے بعد خوبصورت سی ایک کڑائی لیں گے اس میں ساری دال کو ہم ایٹ کر دیں گے توٹل یہ ایک کپ دال ہے ٹھیک ہے تو مسالوں کو اسی صاحب سے آپ نے نوٹس کرنا ہے یہاں پہ دو ہم نے بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں پیاز زیادہ دال میں ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ پیاز کا فلیور بہت اہم ہوتا ہے دال کے اندر یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہے جس کو میں نے فریش ابھی کوٹا ہے فریش ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ سے آتا ہوتا ہے ہمیشہ جو ایک پڑا ہوتا ہے اس کی نصفت ٹھیک ہو گیا چلنجی اب ہم اس میں دو ٹماٹر ایڈ کر دیں گے بلکل ریڈ کر لگے اور یہی پہ اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے بیسک مسالے پہلے جائیں گے دو ٹی سپون ہم نمک کی ایڈ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون یعنی کہ تین ٹی سپون لال مریش کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے حلدی وان ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایک بڑی الاشی ایڈ کر دیں گے جس کو میں نے کوٹ لیا تھا اور کوئی مسالہ گرم مسالہ اس کے اندر ہم یہاں پہ ایڈ نہیں کریں گے اب اس میں ہم چار سے پانچ کب پانی کی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بہت ہی اسان ریسپی ہے یہ تقریباً آپ کو پانچ منٹ لگیں گے ساری چیزیں ایڈ کرنے میں اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک یہ دال گل نہیں جاتی پریشر کو کر لگائیں تو چار منٹ کی سیٹی ہوتی ہے اگر ایسے آپ نے پکانا ہے تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اچھے سے پک جاتی ہے اس طرح سے یعنی کہ گل جاتی ہے اس کے بعد بسم اللہ حرمانہ یہاں پہ ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تڑکہ بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے تو اس پہ آپ نے خاصا دھیان دینا ہے وہاں پہ آپ کو اصل مزا آئے گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہم اس میں کچھ گرم مسالے ایڈ کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم خوش دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس کالی میرچ 1 ٹی سپون جائے گی گرم مسالے تھوڑ سے زیادہ جاتے ہیں دالوں کے اندر ٹھیک ہے اور مکس گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اب یہ صرف ایک کپ دال تھی اور مسالوں کی کونٹیٹی تھوڑی سی آپ کو زیادہ لگی ہوگی روٹین سے لیکن آپ نے اتنے ہی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے دال کو بہت گاڑا آپ نے نہیں کر لینا اتنی اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب چلتے ہیں بہت ہی مزے دار سے سٹیپ کی طرف چلیں گی بسم اللہ خوبصورہ سا ایک پین لیں گے اور اس میں تقریبا پوڑا کپ ہم لیں گے گھی یا ککنگ آئل کا ویسے گھی اگر آپ یوز کریں تو زیادہ آپ کو مزا آئے گا یہاں پہ لیسن ہے میرے پاس بڑی کٹا ہوا تقریبا یہ پانچ سے سات آٹھ جوے تھے اور لو سے فلیم کی اوپر ہم اس کو اپکائیں گے فلیم یہاں پہ ہائی آپ نے بلکل نہیں رکھنا ادرک بڑی کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور ہڑی مرچے موٹے والی جو ہوتی ہیں یہ لیں جی یہ کٹ کے دو کر کے اس طرح سے ایڈ کر دیں گے یہ بہت زیادہ ایکسٹر کرارہ پن لے کے آتی ہیں دال کے اندر ٹھیک ہو گیا اور یہی پہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے کچھ بہت ہی سپیشل سی چیزیں تو اس میں جو یہی چیز ہے ہمارے پاس انڈا ابلہ ہوا تو ابلہ ہوا انڈا ہم یہی پہ تڑکے میں آئٹ کریں گے کیوں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آئل کے اندر ابلہ ہوا انڈا انڈا روست ہوتا ہے تو اس کا فلیور بہت ہی شاندر اوملیٹ جیسا بن جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کی ہم کوکنگ نہیں کریں گے یہاں پہ لال میر چیٹ کریں گے تاکہ تڑکہ ہمارا خوبصورت سا کلر بھی آ جائے اور یہاں پہ اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ تھوڑی سی لو سے فلیم کے پر پکائیں گے پھر میں بتا دوں آپ نے لیسن کو جلانا نہیں ہے ورنہ ٹیسٹ ٹوٹلی ڈسٹرپ ہو جائے گا صرف گولڈن کریں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیاب سو یہاں پہ ہم اس کی مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے تاکہ دال کے اندر اس شاندار سے تڑکے کا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے ہرا دھنیا یہی پیائٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو سرو کیسے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو اس طرح سے آپ نے خوبصورتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ چیز کو پریزنٹ کرنا ہے اسی طرح حلیم کی ریسپی کے لیے دلیم کی ریسپی کے لیے دال چنہ کی ریسپی کے لیے یمین ٹیسٹی ریسپی کے لیے ایزی ریسپی کے لیے چیپ ریسپی کے لیے کم پیسوں والی ریسپی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ چکن بریانی ریسپی کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن مجھے گئے دھوم یاد رکھیں ایکیل ویڈیو تک اللہ حافظ